عدالتی کاروائیوں کے بعد اس شہر کی صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں کورے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ لاہور نیوز نے شہر میں صفائی کی ابتر صورتحال کو دکھایا، افسران کو سڑکوں پر لائیا الویو ایم سی اور ترک کمپنیز کے افسران صفائی ستھرائی کی صورتحال چیک کرنے ہنگامی دوروں پر نکل پڑے رپورٹ کریں گے امران ملک عوام کا مفاد لاہور نیوز کو ہے خیال تب ہی تو چلی ہے کورے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ شہر میں صفائی کی ابتر صورتحال کا نقشہ کھنچا تو صفائی کی نگران کمپنیوں کے بڑوں کو احساس ہوا آرامدہ کمرے میں بیٹھے افسران ہوئے متحرک اور کیا معاملے کا ادراک ایم ڈی الڈیو ایم سی فروح قیوم بٹ جنرل منجر آپریشنز البیراک اسمان نوری کوارڈینیٹر اسپاک فائق کوچک سمیت دیگر افسران سڑکوں پر آگئے لاہور نیوز کے ہمرا صفائی صورتحال جانس نے نکلے افسران کبھی لکشمی چوک پہنچے تو کبھی گوال منڈی لسبت روڈ میوہ سبتال فوارہ چوک شاہ آلم مارکیٹ سرکولر روڈ انارکلی، فوڈ سٹریٹ، بارٹی چوک، مستی گیٹ کا بھی دورہ کیا موچی، اکبری گیٹ، لیلہ گجر سنگ، منٹ گمری روڈ، میکلور روڈ لیلہ گمبل میں جا کر صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا ایم ڈی فروح قیوم بٹ نے کہا کہ شہریوں کی شکایات کے ازالہ کے لیے ایک سو پچاس ملازمین کا سپیشل سکوارڈ بنا دیا گیا ہے ایم ڈی نے فنڈز ملنے میں تاخیر کا اقرار کیا لیکن ساتھ ہی مسائل پر کابو پانے کے عظم کا اظہار کیا ہمیں فنڈز آنے میں ڈیلے ہو جاتا ہے جس کے ویسے البراغ اوز پاک کو پیمنٹس کا بھی ایشیوز آ جاتے ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ ہم ان چیزوں کو بھی ریزولف کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک ایسا بیسیز ہے جس کو ہم نے بڑا سٹکلی مونیٹر کرنا ہے اور ہمیں خود بھی جیسے میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ ہم زیرو بیس کے لیے نکل رہے ہیں تو البراغ اوز پاک ہمارے ساتھ فل کوپریٹ کر رہے ہیں اس طرح ہم گلی گلی آ رہے ہیں ایسے بزاروں میں جہاں بیسیوز ہیں جنرل منزر اپریشنز البراغ اثمان نوری اور اوز پاک کے کوارڈینیٹر فائق کوچک جہاں شہر کو ساپ سترہ بنانے کے لیے پرعظم نظر آئے وہیں لاہور نیوز سے بھی اظہار تشکر کیا صفائی کمپنیوں کے افسران نے کہا کہ لاہور نیوز کی نشان دہی سے ہمیں لاہور نیوز کے جگانے پر صفائی کمپنیاں تو متحرک ہوئیں ساتھ ہی عالی کاوشوں پر عوام نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہے کیمرامین مہران یونس کے ہمراہ عمران ملک لاہور نیوز